دوستو آپ نے کلتی کی دال کے بارے میں بہت سنا ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ نے اس کا یوز بھی کیا ہو لیکن آپ کو اس کے مینلی یوزز پتا نہیں ہوں گے کہ آپ کس کس پروگلم میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا کیا نقصان ہوتا ہے اور آپ کو کس طریقے سے اس کا سیون کرنا ہے تو دوستو یہ دی آپ بھی کلتی کا سیون کرتے ہیں یا پھر نہیں بھی کرتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کے مینلی کیا کیا یوزز ہوتے ہیں اپنے یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی لیکن اس میں آپ کو کسی نے بھی صحیح جان کر ہی نہیں دی ہوگی کلتی کے یوزز کے بارے میں تو ہاں آج کو سب کچھ ڈیٹیل میں بتانے والا ہوں کہ اس کے کیا کیا یوزز ہوتے ہیں آپ کون کونسی پروبلم میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان تو نہیں ہوتا یہ پھر آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو کس طریقے سے اس کا استعمال کرنا ہے تو آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو ملاش تک چینل پر یدی آپ ہمارے پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور برابر کے ویل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کلتی کی دال کے یوزز کے بارے میں دوستو اگر آپ کی بوڈی میں شکرانو کی سنکھیا بہت زیادہ کم ہو گئی یعنی کہ لو اسپرم کاؤنٹ ہو گیا ہے اور آپ نے بہت ساری دوانیوں کا سیون کیا ہے لیکن آپ کی شکرانو کی سنکھیا نہیں بڑھ رہی ہے تو یدی آپ کلتی کی دال کا سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کی شکرانو کی سنکھیا بہت تیزی سے بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس میں کیلشم فوسپورس لو ایمنو ایسٹ کی ماترہ ہوتی ہے جو کہ آپ کی شکرانو کی سنکھیا کو بہت تیزی سے انکریس کرنے کا کام کرتی ہے دوستو یدی آپ کی کڈنی میں پتھری ہو گئی ہے تو بھی یہ دی آپ کلتی کی دال کا سیون کرتے ہیں تو اس کے استعمال سے آپ کی کڈنی کی پتھری نکل کر بہار آ جاتی ہے اور اگر آپ کو ڈائریا کی شکایت ہو گئی ہے تو ڈائریا کی شکایت میں اس کے استعمال سے بلکہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور یہ آپ کو تھکان کمزوری بلکہ بھی نہیں ہونے گی یہ شگر کو کئی حد تک کم کرتی ہے انسولین رگشٹینز کو بھی کم کرنے کا کام کرتی ہے تو یدی آپ کو بھی شگر کی پروبرم ہے تو بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں یدی آپ اپنے بڑھتے ہوئے وزن سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو اگر آپ کلتھی کی دال کا سیون کرتے ہیں تو اس کے استعمال سے آپ کا وزن بھی بہت دیئی سے کم ہونے لگتا ہے کیونکہ اس میں فائیور اور کئی طرح کے تدو ہوتے ہیں جو آپ کے وزن کو گھٹانے کے لیے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں کلتھی کی دال میں فلیبونویٹ کی ماترہ دیکھی گئی ہے یدی آپ کے موں میں بہت زیادہ چھالے ہیں یا پھر پیٹ میں آپ کے بہت زیادہ چھالے ہو رہے ہیں پیٹ میں آپ کے چھالوں کی وجہ سے بہت زیادہ زخم ہو گیا ہے تو یدی آپ کلتھی کی دال کا سیون کرتے ہیں تو آپ کے پرانے سے پرانی یہ پرابلم ہے یعنی کہ آپ کے موں میں بہت زیادہ چھالے ہیں یا پھر آپ کے پیٹ میں بہت زیادہ چھالے ہیں تو یہ پرابلم بھی اس کے استعمال سے بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے یدی آپ کو نظرہ زکام خاصی بہت زلدی زلدی ہوتا رہتا ہے یا پھر آپ کے فیفڑوں میں بہت زیادہ بلگم جمع ہوا ہے سانس لینے میں بہت زیادہ پروولم ہو رہی ہے یا پھر آپ کو بہت زلد جلدی بخار آتا رہتا ہے تو بھی اگر آپ کلتھی کی دال کا سیون کرتے ہیں تو آپ کی یہ پروولم اس کے استوال سے بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اگر آپ کے پیٹ میں بہت زیادہ قبض رہ رہی ہے قبض کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں بہت زیادہ درد بھی ہوتا رہتا ہے تو آپ کی یہ پروبلم بھی بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے یہ آپ کے حازمے کو بھی بہتر بنانے کا کام کرتا ہے اگر آپ کا ڈائجیشن ٹھیک نہیں رہتا آپ کو کوئی بھی چیز حضم نہیں ہوتی تو یہ دی آپ کلتھی کی دال کا سیون کرتے ہیں تو آپ کی یہ پروبلم اس کے استعمال سے بلکل ٹھیک ہو جاتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے کچھ نقصان کے وارے میں تو دوستو یہ دی آپ اس کی اوور ڈوز لیتے ہیں تو آپ کے کچھ نقصان دیکھنے کو مل سکتے ہیں جیسے آپ کے پیٹ میں کبز کی شکایت ہو سکتی ہے آپ کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو سکتا ہے یا پھر آپ کی آتوں میں بھی سو جنا سکتی ہے پیٹ میں ایٹھن یا پھر بھاری پن کی بھی شکایت دیکھنے کو مل سکتی ہے آپ بات کر لیتے ہیں کہ آپ کو اس کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے تو دوستو آپ اس کو دال کو پکا کر استعمال کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ نورملی دال کھاتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس دال کو پکا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ شام کو اس کو بھوگو کر رکھ دیں گے اور صبح کو اس کو پکا کر استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آپ صبح کو اس کو بھوگو کر رکھ دیں اور شام کو اس کو پکا کر کھا سکتے ہیں تو یہ تھے کلتھی کی دال کے چمک کر یہ فائدے اور نقصان کا فل ریویو ویڈیو سلیٹڈ اگر آپ کا کوئی رکوشن ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں پہنچ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا جباب ضرور ہوں گا ملیں گے اسی طریقے کا اچھی سی ویڈیو کے ساتھ جایل